ایڈسنز اپروول کی دوسری ویڈیو میں میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اچھلی ویڈیو میں دوستو میں نے آپ کو یہ ایڈسنز اپروول کی پی ایچ پی سکرپٹ انسٹال کر کے دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ کس طریقے سے اس سے اپروول ملتا ہے اب آج میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاتا ہوں اس میں کچھ ایررز تھے وہ سب میں آپ کو تفصیل سے بزاتا ہوں کہ کیسے وہ میں نے ختم کر لی ہے اور اب آپ کو کوئی شنی ہوگا اس کے بعد ہمارے دوستو نے جو ہے کومیٹ کی ہیں میں ان کا آپ کو سب سے پہلے ریپلیٹ دیتا ہوں ایک دے کومیٹ کیا ہے کہ سکرپٹ تو نہیں ہے ویب سائٹ پہ تو دوستو آج سکرپٹ اپلوڈ کر دوں گا ایکچلی مسئلہ یہ تھا کہ وہ سکرپٹ ٹھیک تھی ورکنگ کرتی تھی لیکن ورڈپریس کا جو پی ایچ پی ورجن تھا نا سکس پوائنٹ ٹو سے نیچے تو ان میں کسی میں ورک نہیں کر رہی تھی اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو نیو یوزریں وہ پی ایچ پی فائیو پوائنٹ کچھ یوز کرتی ہیں تو ان کے پاس تو وہ نہیں ورکنگ کرنی تھی تو میں نے آج دونوں جو ہے فائلز کمپلیٹ کر کے بنائی ہیں پھر چاہے آپ کے پاس کوئی بھی پی ایچ پی ورجن ہوں وہ سب میں ورکنگ کرے گی اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا آج اپلوڈ کروں گا میں اس کے بعد یہ سر پہلے والی پوستیں ڈیلیٹ ہو جائیں گے کیا جی بھائی یہ ایک بیک اپ ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر آپ کے سائٹ پہلے بنی ہوئی ہے آپ نے اس پہ پوستیں کی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوستیں بچی رہیں تو اس کا آپ نے کام تو لازمی کرنا ہے یہ دو پلگین ہیں دوستو ایک ہے اپ ڈرافٹ پلس نیوز لیٹر اور دوسرا ہے یہ بائیک اپ مائیگریشن تو یہ دونوں جو پلگین ہیں آپ نے کر لینا ہے انسٹال اور دونوں سے آپ نے اپنی ویب سائٹ کا بنا لینا ہے بیک اپ اب بیک اپ کے کیا فائدہ ہوگا یہاں پہ آکے اگر میں کلک کروں کریٹ بیک اپ تو یہ اپشن آجاتا ہے کریٹ بیک اپ ناؤ آٹومیٹکلی جیسے اس پہ کلک کریں گے کریٹ بیک اپ ناؤ پہ تو یہ بیک اپ بنا دے گا یہ دو سے تین منٹ میں اب اس کا یہ فائدہ ہے کہ دوستو یہ بیک اپ جب بن جائے گا نا تو یہ ویب سائٹ کا ہمارا سارا ریٹا سیو کر کے ہم اس کو محنت سے لکھی ہیں تو اس کو آپ نے ڈیٹے کو آکے دوبارہ اسی طریقے سے ریسٹور کرنا ہے جس طریقے سے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کر کے دکھایا تھا تو یہ طریقہ دوستو کر لینا ہے پھر آپ کا ڈیٹا ضائع نہیں ہوگا یہ ڈاؤنلوڈ بیک اپ پہ کلک کر کے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب اس کے بعد ایک اور سوال تھا کہ یار اتنی پوسٹیں لکھی ہیں اس پہ اپروول کیوں نہیں ملا اور اس سیمپل سے ٹیکس کی جو سکریپٹ ہے اسے اپروول کیوں ملے گا دوستو اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو سیمپل پوسٹیں کیا نا وہ آپ کی ایک نارمل ویب سائٹ ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ ایک کمپنی ویب سائٹ ہے اس میں جو پوری پولیسیز دی ہوئے ہیں اور ایک سوفٹیر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ہماری ایک سوفٹیر کی جو ویب سائٹ ہے اور ہماری پرسنل سوفٹیر ویب سائٹ ہے جس میں کہ ہم ڈیویلپر ہیں اور ہم جو ہے ایڈسنس اپروول چاہتے ہیں تو ایڈسنس اس چیز کو پسند کرتے ہیں اس میں سب پولیسیز بتا رہے ہیں کہ ہم نے پولیسیز کو رہ کے بنایا ہے ہماری جو ہے اپلیکیشن مونٹائز ہو گئی ہے تو یہ اس وجہ سے دوستو بھاگتے ہوئے ایڈسنس اپروول دے دیتا ہے کیونکہ ایڈسنس کمپنی کو زیادہ پسند کرتا ہے سکریپٹ انسٹال کرنے کا میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا دیتا ہوں دوستو یہ پانچ فائلز ہیں ایک یہ اور ایک دوسرا اب ایک جو ایک فائل ہے وہ ہے بیک اپ مائگریشن والی یہ ہے آپ نے بیک اپ مائگریشن سے ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بھی اعلان آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ یوز کرنا ہے پانچ تو چلتے ہیں ہم اپنی ورڈ پیس میں اور آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ اوپشن ہے ایک بیک اپ مائگریشن بیک اپ مائگریشن میں میں نے آپ کو پچھلی میں ریسٹور کر کے دکھایا تھا اب آپ کو دوسرا دکھا دیتا ہوں کہ دوسرے کا کیا ریسپونس ہے یہ ہے دوستو آپ نے اس کو ایکٹیو کر کے اپ تو ڈراپس بیک اپ میں جانا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا بیک اپ بنا لینا ہے آپ کے اگر ایب سائٹ پہلے سے بنی ہوئے اگر آپ نیو ہیں تو پھر تو چھوڑ دینا ہے آپ نے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ آکے اپلوڈ فائل پہ کلک کر کے یہ پانچوں فائل جو ہے آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے یہ پانچ فائل ہیں ان سب کو آپ نے اپلوڈ کر لینے ہیں یہ میں نے دوسرا پہلے کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ریسٹور پہ کلک کرنا ہے آپ کا ڈیٹی جو ہے سارا ریسٹور ہو جائے گی اور آپ کی بھی سکریپٹ ورکنگ شروع کر دے گی اب دوستو یہاں تک میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی میں نے اس پہ انسٹال کر لیا ہے سکریپٹ دیکھو اب اس کے بعد سکریپٹ انسٹال کرنے کے بعد جو ہے ہم نے دو سے تین کام کرنے ہیں ایک تو یہ ہے نا دیکھیں ہوم ڈی ایم آباؤٹ ڈی ایم سی میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں دوستو پچھلی جو ویب سائٹ تھی نا وہ اس کا یہاں پہ نام شہر ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں اس سب کو ایڈٹ کر کے ہم نے اپنی ویب سائٹ کا نام دے دینا ہے جس کا آپ نے اپروول لینا ہے تو یہ میری دوست کی ویب سائٹ ہے کلائنٹ کی اس کے میں لنک کوپی کر لیتا ہوں اب اس کے بعد میں جاتا ہوں ورڈ پیس میں تو آپ نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے آپ نے آنا ہے پیجز میں آل پیجز پیجز کے بعد یہ ایک تو ہے نا اباؤٹ اس اس کو ایڈٹ کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد یہ آٹو ڈرافز کانٹیکٹ اس کو تو چھوڑتی نہ ہے یہ تو ایسی ورکنگ کرتا رہتا ہے اس کے بعد ڈی ایم پولیسی ڈی ایم سی ریمووال پرائیویسی پولیسیز ٹرمین یوز یہ سب اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے یہ بعد میں ہم کریں گے اب اس کے بعد ہم آگے ہیں سب سے پہلے دوستو یہ ہمارا ایڈٹ پیج ہو رہا ہے اس میں اب ہم نے آ کے صرف اپنی ویب سائٹ کا نام جو ہے رینیم کرنا ہے یہ پہلے سے پیج کھلا ہوا تھا اب یہاں پہ دیکھیں اس نے خود بخود پکڑ لیا ہے نام جو سکریپٹ انسٹال کیا ہے نا کچھ جنگوں پہ خود کر لیا ہے کچھ جنگوں پہ ہمیں خود کرنا ہوگا اب یہاں پہ اس نے باقی سب کچھ کر لیا ہے ہم نے یہاں پہ آ کے ہم نے اپنی جی میل کا نام دینا ہے جس سے ہم ایڈسنس کو اپلائی کر لیں تو میں ایک دوسری ایمیل کا نام دے دیتا ہوں تو یہ ہم نے جو ہے نام چینج کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آ کے اس لنک کو آپ نے ریموو کر دینا یہ یہ ویسے اگر رہنے دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ریموو کر دیں تو ہمارا یہ جو پیج ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے ہم نے صرف یہاں پہ ایک چینجنگ کرنی تھی ہماری ویب سائٹ کا نام پہلے سے لگا ہوا اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو پیج اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اس کو ہم نے کلوز کر دینا ہے کیونکہ یہ ہماری سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آ جاتے ہیں دوسرے میں ڈی ایم سی اے پولیسی ڈی ایم پولیسی میں بھی ہم نے یہی کچھ کرنا ہے کہ یہاں پہ آکے اپنی ویب سائٹ کا نام دینا ہے اور بغیر ڈاٹ کوم کے دینا ہے یہاں پہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا تھوڑا سا کہ آپ نے دینا ہے اپنی ویب سائٹ کا نام یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں جی بیک دوستو یہ طریقہ کار چھوٹا سا ہے لیکن آپ کو اس سے فائدہ بڑا ہوگا دیکھیں آپ کی ویب سائٹ اپروو ہونے کے سکسٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پھر آپ کو دوسری سکریپٹ بھی ہے میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گا آپ بنا کے خود بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے ٹرائے لازمی کرنا ہے اس سے کافی زیادہ ویب سائٹس اپروو ہو جاتے ہیں اس کے بعد آج جانے ہیں آپ نے پرائیویسی اینڈ پولیسی میں پرائیویسی پولیسی میں آکے آپ نے پھر یہی کہام کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ کا ڈومین ہے اس کو رینیم کرتے جانا ہے ہم نے جو نیا ڈومین ہے وہ ایڈ کر لینا ہے آپ نے یہاں پہ فوکس کر لینا ہے صرف جہاں پہ یہ ڈومین پرانا لکھا ہونا اسی جگہ کو ایڈٹ کرنا ہے اور آپ نے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا باقی ساری پولیسی جیسے لکھی ہیں آپ نے اس کو ایسی رہنے دینا ہے اس کے بعد یہ جو ٹرمز ہے ٹرمز خود بخود جو ہے اس کو آپ کا نام جو ہے یہاں پہ لکھ دے گا جو آپ کے ویب سائٹ کا نام ہے اس کو بھی اپنے ایسی کر لینا ہے یہ ہمارا جو ہے کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آوٹ اس میں آکے آپ نے جو ہے یہاں پہ جی میل چینج کر لینا ہے اور جی میل آپ نے اپنی لکھ لینا ہے بس یہی کام کرنا ہے اور یہاں پہ ای میل اور آپ نے نام چینج کر دینا ہے یہ سب کرنے کے بعد دوستو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا یہ آپ کے پاس آخری پیجز ہے ویڈیو بڑی اے پی کے نام سے اس میں آکے آپ کو تھوڑا سا کام کرنا ہے اس میں آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو ایک تو یہاں پہ ایک آپشن مل جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے پکچرز والا تو یہاں سے آپ کو اس پہ کر آپ ڈبل کلک کریں گے نا تو آپ کے سامنے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ ایرر آ رہا ہے کہ ڈاؤنلوڈنگ لنک تو اپن ہو جاتا ہے لیکن پکچر نہیں شو ہو رہی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے بیک اپ جو دوستو میں آپ کو دوں گا اس میں وہ سب کچھ جو ہے ہوسٹنگ سے رہے گا لیکن یہ پکچر نہیں رہتی تو پکچر آپ کو خود اپلوڈ کرنی ہوگی یہاں پہ آکے آپ کو کوئی پکچر اپلوڈ کر لینی ہے ڈاؤنلوڈنگ والی پکچرز میں بھی اب کو ریفرش کر کے ایڈ کر کے دکھاتا ہوں اس کو ہم کر لیتے ہیں بیک سپیس یہاں سے پلس پہ کلک کر کے ایمیجز اپلوڈ اپلوڈ کے بعد آپ نے کوئی بھی کر لینا ہے پکچر ایڈ جیسے میں نے یہ ایک پکچر ایک ہوئی تھی ڈاؤنلوڈ بٹن تو ڈاؤنلوڈ بٹن آپ بھی آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ جا کے سرچ کریں گے ڈاؤنلوڈ بٹن تو آپ کے سامنے ہی آ جائے گا اس کو کر لیتے ہیں چھوٹا سا اور یہاں سے اس کو کر لیتے ہیں سینٹر میں اب اس کے بعد یہاں پہ یہ لنک کا اپشن ہے یہاں سے ہم ایڈ کرنی ہوگی یہاں پہ یہاں پہ آیا کہ ہم اس کو کر لیتے ہیں بیک دوبارہ پلاس کے اپشن پہ کلک اور یہ اپنے لوگو یہ لوگو آپ اسی ویب سائٹ سے بھی سیو کر سکتے ہیں چینج آئی ایم ای ڈاؤ کم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کروں گا وہاں پہ بھی یہ لوگو آپ کو مل جائیں گے دونوں دوستو یہ ایک لوگو ہے یہ یہ دو کام کرنے آپ نے یہ لنک لگانا ہے اس کے بعد جو ہے یہ لوگو آپ نے کر کے اس کو اپ ڈیٹ پہ کلک کرنے ہیں اب یہ دیکھیں ہماری جو ہے ویب سائٹ ریڈی ہو چکی ہے اب آپ نے اس کا کوئی ایر آر چیک کر لیں ری فریش جیسے کیا تو یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے یہ ٹیبل بھی ورکنگ کر رہے ہیں اس کے بعد ڈاؤنلوڈ ڈنک بھی ورکنگ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا ڈاؤنلوڈ ڈنک ہے یہ ہمارے سوفٹر ویب سائٹ ہے تو یہ سب کچھ اگر کلک کریں تو یہاں پہ بلکل صحیح طریقے سے ورکنگ ہے ٹوٹل پیجز اگر ہوم پہ کلک کروں تو اس کے بعد دوستو یہ کریڈٹ ہے آپ یہاں سے چینج کرنا چاہے تو وہ آپ کو کسٹمائزیشن میں مل جاتا ہے یہ آپ آسانی سے اپنی ویب سائٹ کے نام لیکھ سکتے ہیں لیکن یہ اتنا اہم نہیں ہوتا وہ لازمی نہیں ہے آپ وہ کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فارک نہیں بڑھتا اس کے بعد کونٹیکٹ اس پہ کروں تو یہ دیکھیں کونٹیکٹ اس پیج ورک کر رہا ہے اب آوٹ اس میں جاؤں تو جو ہم نے چینج کیا تھا یہ جی میل بھی چینج ہو کے آ چکے تو سب کچھ ورکنگ کر رہا ہے اتنا سا دوستو کام ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کا بیک اپ پنا لینا ہے اور اس سکریپٹ کو انسٹال کر کے آپ نے جو ہے اپنی ویب سائٹ کو جو ہے کرنا ہے اپلائی آپ نے اور کوئی شیئر شاری نہیں کرنی اس کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد امید ہے آپ کی ویب سائٹ اپرو ہو جائے گی اگر اپرو نہیں ہوتی تو پھر جو ہے آپ اپنی پوسٹ ڈیٹر کو دوبارہ بھی ریسٹور کر سکتے ہیں نہیں تو میں آپ کو جو ہے سکریپٹ بنانا بھی سکھاؤں گا آپ نیو سکریپٹ بنا کے پھر ہنڈرڈ پر سے اجاز ہوں گے کہ آپ کی ویب سائٹ اپرو ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں میں یہ ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اور آپ کے لئے فائدے مند رہی ہوگی اگر کسی طرح کا مسئلہ ہو تو کومنٹ کیجئے اور میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا سکھا دی تم سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ کرنا تو نہیں سکھائی سوری آپ نے آکے دوستوں گوگل میں سرچ کرنا ہے چینج آئی ایم ای ڈاٹ کم جیسی آپ چینج آئی ایم میں سرچ کریں گے تو یہاں پہ اپشن آ جائے گا آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دوستوں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ کے سامنے یہ پوسٹ نہیں آ رہی تو آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے اس کو کر لینا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد دوستوں یہاں پہ آپ کو لوگو بھی مل جائیں گے اور یہ سکریپٹ ہے آپ یہاں سے کلک کر کے آسانی سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کرتے جائیں لائک فری ہے